ویلکم تو ما یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایررز ان دی یوز آف ٹینسز ٹینسز کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں کون کون سے گلتیاں دی جاتی ہیں اور ان گلتیاں کو ہم کریکٹ کیسے کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے گھور سے سنیے گا پہلا رول ہے کہ اگر کسی بھی سنٹینس کے پہلے حصے میں پاسٹ ٹینس آ رہا ہو تو آپ نے دوسرے حصے میں بھی پاسٹ ٹینس لگا دینا ہے سوائے ان دو کنڈیشن کی اگر پہلے حصے میں پاسٹ ٹینس ہو دوسرے حصے میں یونیورسل ٹروت یا سائنسی سچائی ہو تو پھر آپ نے دوسرے حصے میں پریزن ٹینس لگانا ہے اگر یونیورسل ٹروت یا سائنسی سچائی نہ ہو تو آپ نے دوسرے حصے میں پھر پاسٹ ٹینس لگانا ہے اگزمپلز پڑھتے ہیں اگر آپ گھر سے دیکھیں تو پہلے اسے میں کیا ہے پاسٹر ٹینس ہے تو دوسرے میں بھی آپ نے کیا لگا دینا ہے پاسٹر ٹینس لگا دینا ہے اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہاں پہ ایک افاقی سچائی بیان کی جا رہی ہے دوسرے اسے میں کہ زمین جو ہے وہ سرج کی گھنٹی ہے یہ ایک افاقی سچ ہے تو اس میں آپ کو رول کا پتہ ہے کہ پہلے اسے میں پاسٹر ٹینس ہے دوسرے اسے میں کوئی افاقی سچائی ہے تو آپ نے دوسرے اسے میں پریزنٹ ٹینس لگا دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا رول ہے کہ فیوچر ٹینس میں آپ نے آئی اور وی کے ساتھ شیل لگانا ہے باقی سارے پروناؤن ہی شیدے کے ساتھ وی لگانا ہے کیسے وی ویل گو ٹو کراچی نیکسٹ منت اگر آپ بہت سے دیکھیں تو ہم نے پڑھا ہے کہ وی کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں شیل لگاتے ہیں تو کیا آئے گا وی شیل گو ٹو کراچی نیکسٹ منت دے شیل کم ان ٹائم اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو دے ہے دے کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے کہ وی لگاتے ہیں آئی اور وی کے ساتھ فیوچر میں شیل لگتا ہے باقی سارے پروناؤن کے ساتھ وی لگتا ہے فورتھ رول ہے ہمارے پاس کہ کسی بھی سنٹینس میں آپ نے فیوچر ٹینس دو بار یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اگر کسی بھی سنٹینس میں دو بار فیوچر ٹینس یوز ہوا ہے تو آپ نے پہلے حصے کو سیمپل پریزنٹ بنا دینا ہے اور دوسرے کو فیوچر ہی رہنے دینا ہے کیسے اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہاں پہ بھی فیوچر ہے اور یہاں پہ بھی کیا ہے فیوچر ہے تو آپ نے پہلے کو کیا بنانا ہے سیمپل پریزنٹ بنانا ہے تو کیا ہو جائے گا ای گو ٹو کراچی انڈ یو سیمپل پریزنٹ بنانے کے لیے فرس فارم آف ورب لگاتے ہیں ٹھیک ہے آئی کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں کرتے ہیں جی ہم نے پڑا ہوا ہے ای شیل بی ڈراؤنڈ اینڈ نو باڈی ویل سیو می اگر آپ گوھر سے دیکھیں دونوں ایسوں میں فیوچر ٹینس یوز ہوا ہے تو کیا آپ کریں گے ای ڈراؤن اینڈ نو باڈی ویل سیو می ٹھیک ہے پانچوار رول ہے ہمارے پاس کہ اگر کسی بھی سنڈنس میں پریزنٹ کانٹینواز یا پاسٹ کانٹینواز یوز ہوا ہو اور اس کے ساتھ آپ کو سنس یا فار نظر آئے سنس یا کہ کسی بھی سنڈنس میں پریزنٹ کانٹینواز یا پاسٹ کانٹینواز یوز ہوا ہو اور اس میں سنس یا فار لگا ہو تو آپ نے اس کے ساتھ کیا لگا دینا ہے ہیز بین ہیو بین پریزنٹ کانٹینواز میں اور پاسٹ کانٹینواز میں کیا لگا دینا ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ سنٹینس جو ہے یہ پریزنٹ کانٹینویس کا ہے اور ہم نے پڑھا کہ اگر پریزنٹ کانٹینویس میں سنس آ جائے یا پاسٹ کانٹینویس میں سنس یا فار آ جائے تو آپ نے ہیو بین ہیز بین یا ہیڈ بین لگا تو کیا آ جائے گا ایٹ ہیز ریننگ نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا ایٹ ہیز بین ریننگ سنس مارنگ ٹھیک ہے آپ نے اس کو کیا بنا دینا ہے پریفیکٹ کانٹینویس بنا دینا ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہاں پہ واز سنوینگ آ گیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے پاسٹ کانٹینویس کا سنٹینس اور ہم نے پڑھا کہ پاسٹ کانٹینویس میں اگر فار یا سنس آ جائے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا لگا دینا ہے ایٹ ہیڈ بین سنوینگ آن مانٹینز فار ٹو ڈیز چھٹا رول ہے ہمارے پاس کہ آپ نے سیمپل پاسٹ ٹینس میں ہیڈ کے ساتھ تیسری فارم نہیں لگانی ہے ٹھیک ہے آپ ہیڈ کے ساتھ تیسری فارم صرف دو کنڈیشن میں لگا سکتے ہیں جب آپ کے پاس فکرہ ڈبل ہو یا آپ کے پاس سنگل فگرے میں کوئی ایڈ واب یا کنجیکشن آ جائے پھر آپ ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم لگا سکتے ہیں رول یہ ہے کہ ہیڈ کے ساتھ آپ تھرڈ فارم یوز نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم آپ سیمپل پاسٹ ٹیٹنس میں یوز نہیں کر سکتے ہیں ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم آپ انلی یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس فکرہ ڈبل ہو مینس میں دو کام پائی جائیں یا آپ کے پاس کوئی ایڈ واب یا کنجکشن موجود ہو کیسے ہی ہیڈ گون ٹو لاہور یسٹڈی اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہ ایک سیمپل فکر ہے کہ وہ کل لاہور گیا تھا ٹھیک ہے تو اب آپ کو اس میں ہیڈ گون لگانے کے ضرور نہیں یا آپ کو سیمپل پاسٹ بنانا ہے سیمپل پاسٹ میں سیکنڈ فارم آف آر باتی ہے ہی وینٹ ٹو لاہور یسٹڈی ٹھیک ہے اگر یہ سنٹینس آپ دیکھیں ہی ایڈ گون ٹو لاہور وین آئی کیم جب آپ آئے ٹھیک ہے تو وہ لاہور جا چکا تھا تو کیا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا یہ سنٹینس کریکٹ ہے سنٹینس کریکٹ کیوں ہے کیونکہ اس میں ہم نے گو جانا وینٹ گان ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم یوز کیے کیوں جوز کیوں کیونکہ سنٹینس کے دو پارٹ ہیں سنٹینس میں دو کام پائے گئے ہیں اس لئے ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم لگا سکتے ہیں ایک اور ہے ہی آل ریڈی وینٹ ٹو لاہور اگر آپ گھور سے دیکھیں تو یہاں پہ آل ریڈی ایک کیا ہے ایڈ ورب ہے اور ہم نے پڑھا کہ اگر ایڈ ورب یوز ہو جائے تو آپ پاسٹ فکرے کو ہیڈ پلس تھرڈ فارم لگا سکتے ہیں تو کیا آئے گا ہی ہیڈ آل ریڈی گان ٹو لاہور ہم نے رول یہ پڑھا ہے کہ اگر کسی سنٹینس میں سیمپل پاسٹ سنٹینس میں آپ کے پاس ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم لگی ہو تو آپ نے وہ نہیں لگانی ہے ہیڈ کے پاس ساتھ آپ نے تھرڈ فارم اس وقت لگانی ہے یا فکر ہے ڈبل ہو یا کوئی ایڈ ورب یا کنیکشن یوز ہوئی ہو ساتھوہ رول ہے کہ اگر یہ ورڈ آپ کے پاس آ جائیں اگو یسٹرڈی لاسٹ ٹھیک ہے لاسٹ نائٹ ہو گیا اگر یہ سنٹینس آئے یہ سوری لفظ آ جائیں آپ کے سنٹینس میں آپ کے جملے میں یہ الفاظ آ جائیں ٹھیک ہے تو جو سنٹینس ہوگا وہ پاسٹ سیمپل کا ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ نے پریزنٹ نہیں لکھنا پھر کس میں چینج کر دینا پاسٹ سیمپل میں چینج کر دینا اگر یہ لفظ آ جائیں کیسے تو یہاں پہ کیا آگیا ہے اور اگر ہم نے پڑھا کہ تو ہم نے اس کو سمپل پاسٹ بنانا ہے تو کیا ہو جائے گا سمپل پاسٹ بنانے کے لئے سیکنڈ فارم آب لگاتے ہیں اگر آپ گوھر سے دیکھیں اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ پاسٹ کی بات ہے ماضی کی بات تو کیا آئے گا اگر آپ گوھر سے دیکھیں کہ اگر یہ ایڈ واب آ جائیں تو پھر سنٹنس پریزنٹ یا پاسٹ پرفیکٹ کا ہوتا ہے کیسے اگر آپ گوھر سے دیکھیں یہاں پہ کیا آگیا ہے تو کیا ہوگا کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر جسٹ نو آ جائے آل ریڈی آ جائے تو پھر آپ نے پریزنٹ یا پاسٹ پرفیکٹ یوز کرنا ہے سیمپل پریزنٹ یا سیمپل پاسٹ یوز نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا یوز ہوا ہے پریزنٹ سوری پاسٹ انڈیفنیٹ یوز ہوا تو کیا ہوگا اس کو ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ بنانا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کل ہم اس لیکچر کی ایک پریکٹس ایکسرسائز کریں گے تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی